اللہم صلی اللہ و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد النور الانوار و سرل سرار و سید البرار و علی و صحبہ اجوائی بہت شکریہ سب سے پہلے مقاعتا فرمانے کا گفت گوگوا عرض یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا جب اللہ سبحانہم کا محبوب بن جاتا ہے تو محبت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے درجات بھی اسی طرح ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہم جللہ و عالی کا کوئی بھی محبوب ہے وہ ولی تو ہو گیا جس طرح قبلہ ندمائی فضلہ نے بڑی شرع و بست کے ساتھ بیان فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص آقاماتِ الائیہ اور سننِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تابداری کرتا ہے تطبع رسول سے نصیب ہوتی ہے تو خود بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت حضرت نے حدیثِ قدسی پڑھی ہے کہ نبی ریلت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عدلی ولیا فقد آزنتو بالحرب وما تقرب علی عبدی بشین احب علی من مفتزرتو علی وما جزالو عبدی یتقرب علی بن نوافی الخطہ وحبہ وفائزہ عببتو فکنتو سمو اللذی یسمو بے بصرہ اللذی جبسرو بے ویدہو اللتی یبتشو بیا ورجلہو اللتی یمشی بیا یہ متفق علیہ روایت ہے کہ جب کوئی شخص آقاماتِ علیہ کی پیروی کا خوگر ہو جاتا ہے اور سننِ مستویہ اس کا وطیرہ بن جاتا ہے تو حق تعالی سبحانہو اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اب جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ بظاہر آنکھ اس کی اور دیکھ وہ اللہ سبحانہو کی طاقت سے رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہو کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ سوال کرتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے اور جب کسی چیز کی پناہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو پناہ بھی مل جاتی ہے یہاں تک کہ یہ مرتبہِ ولایت حالانکہ عامہ ہیں خاصہ نہیں یہ ذہن میں رہے یہ عمومیت تعمیمن یہ مرتبہ ہے ابھی تکسیزن کی میں تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہوں یہ مرتبہ اتنا بلند مرتبہ ہے ابتدائی مرتبہ مبتدی اولیاء کا یہ مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ سبحانہو فرماتا ہے بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ میں کوئی کام بھی کرتا ہوں تو مجھے تردد نہیں ہوتا ترددی نفس المومن فرمایا لیکن جب میں اس ولی کی مومنِ کامل کی جان قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہوں قبض کروانے کا فرشتے سے اس وقت میں متردد ہو جاتا ہوں کہ میں نے وقت بھی متعین کیا ہوا ہے اور اگر اس کو یہ پسند نہ آئی موت تو میں نے اپنا کام بھی کرنا ہے اور اس کی رضا کو بھی پیشے نظر رکھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ فلایت کا یہ پہلا منصب ہے کہ اللہ اس کی رضا کا خواہش مند ہو جاتا ہے خواہاں ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ جلہ وعلا پھر اس کے سامنے جنت وغیرہ سجاتے ہیں اور علیات اب یہ ایک بات کے جس طرح حضرت صاحب کبلا پیر صاحب کبلا ارشاد ورمارے تھے اور آپ نے پوچھا تھا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائق کیا بیان کیے ہیں ترق کیا بیان کیے ہیں اس پہ بھی میں ایک بات ارز کروں گا آپ کی حدمت میں کہ یہ ایک شخص نے خود آ کر رسول پاک سے سوال کیا اور ارز کیا یا رسول اللہ دلانی علا عمل ان ازا عملتوہو احبن جللہ و احبن الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرمائیں کہ جو میں عمل کروں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں تو میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عزور نے فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے تو زود اختیار کر آج ہم عزور زود الانبیاء کی برگاہ میں بیٹھے ہوئے خلقے خدا کا یہاں اشدہام ہے اور یہ جگہ مرجع خاص و عام بنی ہوئی ہے اس کی وجہ و علت یہ ہے کہ انہوں نے زود اختیار کیا دنیا میں اور جو اس نے دنیا میں زود کیا یوہب کل اللہ عزور نے فرمایا تجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اور جو چیز دنیا کی والوں کے پاس ہے اگر تُو اس میں زود اختیار کرے گا تو حق تعالیٰ سبحانہ ہو تجھے لوگوں کے نزدیک محبوب بنا دے گا دو باتیں اب تیسری بات سنیے اب جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ ولایت کی عمومیت اسی لمحے نصیب ہو جاتی ہے جس طرح کے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا جب مخلوق خدا سے محبت ہوتی ہے اور اس میں للاحیت ہوتی ہے اس محبت میں کوئی مال کا چکر نہیں ہوتا اس محبت میں کوئی نصب کا چکر نہیں ہوتا والیخ من اللہ علیہ وسلم وآلہ ب پاورش اینجی نکل کہ瓜 رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو منتخاب بے روح اللہ تعالی علا غیر ارخام بین ham ولا اموال جتعاتتونہ انہ وجوہہم فولا ایم وجوہہم لنور وانہم لعلا نور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ تو بظاہر شہید ہیں اور نہ ہی نبی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کے مراتب بہت بلند ہیں اور ایسے مراتب ہیں کہ کل قیامت کے دن انبیاء بھی اور شواداء بھی ان کے بلندی مرتبہ کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں تو ارشاد فرمایا وہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا اللہ کے لیے ہوتا ہے اب جو سوال تھا مراتب کا اسی طرح جب کسی میں ترقی ہوتی ہے تو درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اب جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے اولیاء میں اسی طرح ان کے مدارج بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ کتب ہو گیا عبدال ہو گیا فرد ہو گیا یہ سارے کتب تصوف کے اندر جس طرح کے یہ ایسے مفاہیمیں آلیاں ہیں کہ ہماری اقل مادود ان کا اعاطہ نہیں کر سکتی اور ان کو مدرک نہیں ہو سکتی لیکن جیسے جیسے متصوفین نے نشندہی کی لیکن میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو جو وہ مراتب ہیں اور یہ وہ مدارج ہیں جو متصوفین نے اور اولیاء نے بیان کی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک حال ایسا بھی ہے اولیاء کے گروہ میں اور فقیروں میں کہ جو ان سارے مراتب سے اوپر درجے کی بات ہے اور وہ ہے مقام عشق جس ٹیم کوئی شخص عشقہ جانس ہکتا ہے عشقہ جانس ہکتا ہے عشقہ علیہ ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ سبحانہو اس کے دل میں جلوہ گری کرتی ہے خود ذات حق مہاری شریف کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے کہ اے میرے معبوب میں آسمانو زمین میں نہیں سما سکتا مگر تیرے دامن سے وبستہ اس تیرے غلام کے من میں سما جاتا ہوں کہ جو تیرے دامن سے وبستہ ہو کر میری یاد میں بھنا ہوتا ہے اور میں اپنی گفتگو کا تکملہ حضرت سلطان الاروین کے شیر پر کروں گا کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں غوث قطبہن ارہ ارہے رے عاشق جان اگیرے ہو اور جس منزل پر عاشق پہنچن اچھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو آج جن کی درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے عشق کا محبت کا اور امن کا ہی درس دیا ہے